آپ نے کہا کہ پاکستان سے جو لوگ جا رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں آپ کو واپس آتے نظر ہیں الحمدللہ کیونکہ میرا ملک بات رکھی یا اس بات کم یہاں پہ مجھے کہنا تھا کہ دیکھیں 2020 میں جب میں نے کرونا پریڈک کیا تھا میں نے کرونا کا نام نہیں لیا تھا میں نے کہا تھا مجھے اندھیرے نظر آ رہے ہیں مجھے وار زون نظر آ رہے ہیں اور میں آج بھی کہتی ہوں وہ وبا نہیں تھی وہ من میڈ وار تھی پھر میں نے اسی پیشگوئی کی بیس پہ انٹرنیشنل چینلز نے بھی میرا انٹرویو کیا کہ آپ کیا یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ انڈ آف ورلڈ کی طرف سفر شروع ہے پھر میں نے یہ بھی سر کہا تھا کہ 2023 کے انڈ میں سکس منت میں جو ہے جھڑپیں شروع ہو جائیں گی تھرڈ ورلڈ وار کی بگننگ ہو جائے گی دو ایک سالی جھڑپوں کی شکل میں رہے گا چھبیس ستائی سے تھرڈ ورلڈ وار کی پراپر شکل اختیار کر لے گا تو افسوسناک بات ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے لیکن یہ اب سلسلہ رکے گا نہیں یہ وہی سلسلہ ہے جو ہمیں بتایا گیا جہاں سے غزوہ ہند کی بگننگ نے بھی ہونا ہے میں تو بار بار لوگوں سے کہتی ہوں اپنے قبلے درست کر لو ہمیں نہیں پتا کس وقت بستر ریپ اپ ہو جائیں کیونکہ یہاں سے یہ ضرور ہے کہ دو ہزار بیس سے انڈ آف ورلڈ کا سفر شروع ہے اسی طرح ایک اور پرڈکشن دی تھی کہ نئے ورلڈ الائنسز بنیں گے نئے اتحادی بنیں گے یہ میں نے بیس میں کہا تھا یہ میں نے بیس میں سر کہا تھا ایسے ایسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا اور میں نے کہا تھا سوپر پاور کی پاورز بھی چینج ہوں گی میں امریکہ کا ریسیشن بھی پرڈک کیا تھا میں نے امریکہ میں بائیڈن کے جیتینے کی بھی پرڈکشن میری پاپولر ہوئی تھی بہت اچھا اس کے بعد جو ہے اب اس میں ہونے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان امپورٹنٹ ہو جائے گا ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب لڑ لیں کبھی ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب لڑ لیں تو مجھے لگتا ہے اب پاکستان لڑ لہ بن جائے گا اور جو ہے پاکستان کا سروائیول کیوں مجھے اچھا نظر آتا ہے کہ ان کو بچانا جو ہے نا وہ ان کی مجبوری بن جائے گا ہمیں بچانا پاکستان کو پاکستان کا سروائیول جو ہے جس کی وجہ سے اللہ نے چاہا تو اس خطے میں یہ خطہ تو سیف ہے یہاں سے بہت ضرورت پڑے گی سوپر پاورز کو اس ملک کو سٹرانگ کرنے کی شاید ہماری اپنی نیتیں تو اتنی اچھی نہ بھی ہو سکیں ہم وقت کے ساتھ ہی سیکھیں گے ابھی تک تو ہم ایک حجوم کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن جو ہے یہ ضرور ہے کہ یہاں سے اس ملک کی تقدیر بدلے گی چوبیس اور پچیس سے موسیقی